اسلام علیکم میں امجد اللہ خانی سپوکسپین ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ کل رات میں یعنی آج صبح کے اولین وقتوں پہ نرمل ڈسٹک میں جو بھینسہ اور نرمل کے درمیان میں نرسا پور پولیسی اسٹیشن سے آگے رامپور علاقہ آتا ہے وہاں پر کچھ شرپسن اناثر کی طرف سے دو مسلم لڑکوں پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ایشو یہ ہے کہ بھینسے سے تعلق رکھنے والے کلیم نامی ترکاری کے بیپاری ہے وہ جو ہے نرمل سے ترکاری اٹھا کر بھینسے کی مارکٹ میں لاکر ترکاری بیچتے ہیں ہمیشہ روزانہ ان کا روٹین ہے تو روز رات میں جو ہے ان کی گاڑی ان کا ڈریور اور ان کا ایک بچہ جا کے ترکاری بھر کے لے کر آ رہا کے ترکاری بیچتے ہیں تو کل رات میں بھی روٹین کے مطابق یہ لوگ نکلے ان کا ڈریور عبید الدین اور ایک ساتھ میں ایک بچہ تھا رفیق خان نام ہے رفیق خان تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کا جو ڈینوما کا بیلٹ ہے وہ بیلٹ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کی گاڑی میں آواز آ رہی تھی تو نرسا پور پولیس اسٹیشن سے ڈھائی کلومیٹر دور پہ رامپور بلکر ایک ویلیج ہے وہاں پر یہ لوگ رکھ کے گاڑی بازوک لے کے بانٹ اٹھا کے لیٹ ڈال کے دیکھ رہے تھے اچانک وہاں پر ایک بیس پچیس آدمی ہتیاروں کے ساتھ آ کر دونوں بچوں پہ حملہ کیے حملہ کر کے اپنی ان کی کسٹڈی میں رکھ لیے لوگ کئی دیر تک مارتے رہے تو اس واقعے میں دونوں لڑکے زخمی ہیں جو عبید خان عبید الدین انہوں بھی زخمی ہیں رفیق خان کا ہاتھ ٹڑیا ان کی کل شاید سرجری ہوں گی گورنمنٹ ہاسپیٹل نیرمل میں ان کو شریک کیا گیا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ بات بول رہا ہوں کہ کانگریز کی سرکار آنے کے بعد سے ریون ترڈی چیف منشٹر بننے کے بعد سے مسسل یہ بیسویں اٹیک ہے آٹھ مہینے میں اخلیتوں کے اوپر خاص طور پر مسلمانوں پہ یہ بیسویں اٹیک ہے ابھی تک ونیس اٹیک سو ایسے اور پولیس جو ہے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی کرائم نمبر ون زیرو تری سیکشن کرائم نمبر ون زیرو تری آف ٹو تھوزن ٹوینٹی فور یہ جو ہے نرسا پور پولیسی سٹیشن میں کہ فائر ایشو کیا گیا جیسا ہی یہ حملہ ہو رہا تھا یہ لوگ جو ہے ہنڈرڈ ڈائل کر کے نہیں یہ لوگ وہ بھینسے میں اپنے لوگوں کو اطلاع کیے تو وہ لوگ ہنڈرڈ ڈائل کر کے جب پولیس آئی پولیس آنے میں تاخیر کی تو بھینسے سے تمام لوگ وہاں پر پولیسی سٹیشن پہنچنے کے بعد میں آفیسر سو رہا تھا اس کو نیند سے جگہے جگہنے کے بعد میں جا کے پولیس والے یہ دو لڑکوں کو بچا کر لے کر آئے تو دونوں زخمی ہیں بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جو رامپور گاؤں ہیں نرساپور کے آگے نیرمال ڈسٹرک کا گنگا دھر یلنا اور ان کے ساتھ ایک بیس پچیس آدمی تھے جو ان لوگوں پہ حملہ کرنے کے ذمہ دار ہیں اب یہاں پر بات سنیے آپ میری کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں یعنی کانگریز گورنمنٹ ریون ترڈی چیف منسٹر بننے کے بعد سے لے کے آج آٹھ مہینے کی تکمیلی میں یہ بیسویں واقعہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جہاں پر اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا تو پولیس کا جو ہے یہ بجرندل رسس بی جے پی حملہ وروں کے اوپر نرم رویہ رہ رہ رہا ہے نرم رویہ چاہے آپ جو ہے کوئی بھی واقعہ لیجئے جنگی چھرلا کا واقعہ لیجئے آپ جو ہے جتنے بھی سابقہ میں واقعہ آئے ہیں تو اب یہ کل رات کے بھی واقعہ میں جو کرائیم نمبر 103 of 2024 سیکشنز میں جو کیسز بک کرے 118 سب سیکشن 1 of BNS 118 سب سیکشن 2 ریڈ ویڈ 3 of سب سیکشن 5 یعنی دو لوگ دو لوگ جا کے حملہ کر رہے ہیں جبکہ یہ حملہ ور 20 سے 25 لوگ ہے اور بلکل چھوٹے بچے آپس میں ایک دو سرے کو دو پچکڑا مار لیتے ایسا سیکشن لگائے جو ناکے سے بیلے بھولے یعنی آج شام میں ان کو پوروں کو بیل دے کے چھوڑ دیتے ڈی ایس پی نرسا پور جو ہے ایک پریس سٹیٹمنٹ دے کے یہ جاری کرے جبکہ بچے کا ہاتھ ٹوٹا اور جو ہے خطل کی نیت سے حملہ کرے وہ لوگ تو ایٹیمٹ ٹو مرڈر یعنی ایٹیمٹ ٹو مرڈر نیا جو سیکشن بی این ایس کا 109 سیکشن 109 of بی این ایس لگانا چاہیے تھا لیکن ڈی ایس پی نرسا پور اور ای ایس پی نرمل ڈسٹک یہ نہیں لگائے ہمیشہ کی طرح جیسا پچھلے آٹھ مہینے سے پولیس کا فاشس تنظیمہ رس ایس بی جے پی کے ورکروں کے تعلق سے جو نرم رویہ ہے اس حملے میں بھی وہی نرم رویہ دیکھا گیا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کانگریس کو اوڑ دیئے ہیں جو اخلیتی خائدین ہیں کانگریس میں اور اتنے واقعات پیش آتے جا رہے ہیں آپ ایک لسٹ آف واقعات ہے آپ دیکھ سکتے کہ ایک لسٹ آف واقعات میں اکثر بیان کرتا ہوں حال ہی میں جو ون پرتی میں جو بچوں پر حملہ ہوا اس میں بھی بیلیبل سیکشنز ہیں جو بچوں کا اسکاف کھیچے ہاتھ مڑے ایس پی ون پرتی اور ڈی ایس پی ون پرتی مل کے بیلیبل سیکشنز دالے اور آج کی تاریخ تک ان کو بھی گرفتار نہیں کریں اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو واقعہ رامپور کا واقعہ ہوا نرسا پور یعنی نیرمل ڈیسٹرک کا ان کو بھی بھلاتے ہیں